نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا سمیت پات سالہ میں دوستو آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں جان گالچوردی کے دوارہ لکھا گیا ایک پلے جس کا نام ہے دوستو دہ سلور بوکس اب یہ سلور بوکس جو ٹائٹل ہے اس کا میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں ایکچلی یہ کیا ہے آپ کو سلور کا مطلب تو دوستو پتا ہی ہوگا سلور کا مطلب ہوتا ہے چاندی اور بوکس جو ہوتا ہے چھوٹی سی ڈبی ہے وہ یہ دوستو ایک ڈبی ہے جس میں جون بارتھوک نام کا ایک ایم پی اپنے سیگریٹس کو رکھتا ہے تو یہ دوستو ایکچلی سلور کا جو بوکس ہے یہ ایک سیگریٹ کی ڈبی ہے جو چاندی کی بنی ہوئی ہے I hope آپ کو اس کا ٹائٹل کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہے دوستو میں آپ کو اس کے کچھ کی فیکس بتا دیتا ہوں The silver box is a three act comedy silver box جو ہے three act کی ایک comedy ہے یہ چیز آپ کو دھیان رکھنی ہے کیونکہ یہ چیزیں ایکزام میں بار بار پوچھی جاتی ہیں کہ silver box جو ہے وہ کتنے act میں لکھا گیا ہے تو آپ کو بتانا ہے یہ three act میں لکھا گیا ہے دوستو اگر میں سلور بوکس پلے کی بات کروں یہ دوستو 1906 میں لندن کے ایک تھیٹر جس کا نام the royal court تھیٹر تھا اس کے اندر پرفرم کیا گیا تھا جس کے بعد اس نے بہت ہی زیادہ دوستو fame again کیا یہ پلے جو ہے بہت زیادہ famous ہو گیا it was first seen in new york on 18th march 1907 at the empire theater اگر میں دوستو US کی بات کروں US کے ایک سہر new york میں 18 march کو 1907 میں یہ پرفرم کیا گیا تھا اور theater کا نام ہے the empire theater دوستو یہ دی کوششن اس طرح سے آتا ہے کہ the silver box جو ہے اس کو US میں کب دیکھا گیا تھا تو آپ کا answer ہوگا 18 march 1907 I hope یہ چیزیں دوستو clear ہیں دوستو میں آپ کو اب اس کے سارے کے سارے characters کو سمجھا دیتا ہوں characters کو سمجھنے کے بعد دوستو ہم اس کی story کو سمجھیں گے میں آپ کو اس کی story کو پوری طرح سے سمجھا دوں گا آپ کو اس کے بعد کوئی بھی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی دوستو سب سے پہلا character ہے اس میں mr. جون بارتوک جون بارتوک جو ہے دوستو یہ ایک mp ہے mp مطلب member of parliament ہے دوستو یہ ایک رہیس آدمی ہے پیسے والے ہیں member of parliament ہے تو definitely پیسے والے تو ہوں گے ہی لیکن ان کے مند میں کبھی بھی جو گریب لوگ ہوتے ہیں ان کو ستانے کا نہیں آتا مطلب یہ گریبوں پر اتیچار نہیں کرتے ہیں ان کی support میں ہی رہتے ہیں جو چیز غلط ہوتی ہے اسے غلط کہنے کی طاقت بھی یہ رکھتے ہیں دوستو ان کی ایک پتنی ہے جسے ہم اس play کے اندر mrs. بارتوک کے نام سے دوستو جانیں گے یہ پتنی کس کی ہے دوستو جون بارتوک کی ان کا ایک بیٹا ہے دوستو جس کا نام ہے جو بارتوک ہے جو بارتوک ہے یہ بیٹا ہے دوستو جون بارتوک کا جون بارتوک کا یہ بیٹا ہے ایم پی ہے جون بارتوک دوستو یہ ایم پی کے پیسے ان کو اچھے سے ٹھکانے لگاتا ہے مطلب کی جو ہے بہت ہی کھرچیلا سرابی اور ایاس قسم کا آدمی ہے اسے کبھی بھی اپنے گھر پر ٹائم سے جانے کی عادت نہیں ہے یہ ہمیشہ اپنے گھر پر لیٹ ہی پوچھتا ہے اگلا کریکٹر ہے دوستو این ان نون لیڈی دوستو جیسا کی میں نے آپ کو بتایا یہ جیک بارتوک جو ہے سرابی ہے ساتھ میں سام کے سمیں اس کو کسی نہ کسی لڑکی کی جورت بھی پڑتی ہے ہمیں ایک ان نون لیڈی کا جکر اس پلے کے اندر دیکھنے کے لیے ملے گا جس کے ساتھ اس پلے کو شروع ہونے سے پہلے جیک بارتوک نے اپنی سام رنگین کی تھی یہ وہی لڑکی ہے دوستو اگلا کریکٹر ہے مسٹر جونز کون ہے دوستو یہ جون بارتوک کے گھر میں ایک نوکر ہے جو جیرت بارتوک جب لیٹ گھر پر آتے ہیں وہ مدد کرتے ہیں جیک کو گھر میں گھسنے کے لیے کون مسٹر جونز بدلے میں دوستو جیک بارتوک جو ہے مسٹر جونز کو سرابی یا پھر پیسے دیتے ہیں اگلا کریکٹر ہے دوستو مسٹر جونز جو ہے جون بارتوک کے یہاں پر دوستو ایک کیا ہے نوکرانی ہے ابھی یہ یہاں پر پرمانینٹ نوکرانی ہے لیکن ان کا جو یہ ہزبینڈ ہے مسٹر جونز کا ہزبینڈ ہے دوستو مسٹر جونز یہ ایک بیروزگار انسان ہے مسٹر جونز جو ہے اپنے ہزبینڈ کو جون بارتوک کے یہاں پر لانے لگی ہے اگلا کریکٹر ہے دوستو ویلر ویلر بھی ایک فیمیل کریکٹر ہے دوستو اس کے اندر اور جون بارتوک کے یہاں پر کیا ہے ایک نوکرانی ہی ہے نیسٹ کریکٹر ہے دوستو اس کا مارلو مارلو جو ہے دوستو ایک نوکر ہے اور جون بارتوک کے یہاں پر کیا ہے یہ ایک دوستو یہ کھانا بنانے کے لیے رکھا ہوا ہے کس نے جون بارتوک نے یہ مطلب جون بارتوک کے گھر میں کھانا بنانے والا ہے اس کے علاوہ ایک کریکٹر اور دیکھنے کے لیے ملے گا ہمیں اس میں جس کا نام ہے دوستو سنو سنو کو جون بارتوک دوستو بلاتے ہیں جب ان کا سلوبر بوکس چوری ہو جاتا ہے تو یہ جاسوس کو ہائر کرتے ہیں جس کا نام ہے سنو جب یہ کیس دوستو کوٹ میں چلا جاتا ہے تو جون بارتوک کسے ہائر کرتے ہیں دوستو ایک وکیل کو ہائر کرتے ہیں جس کا نام ہے رو پر تو یہ تھے سارے دوستو اس پلے کے کریکٹر I hope یہ کریکٹرز آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے یہ کریکٹرز سمجھنے اس لئے ضروری تھے کیونکہ ایکزام میں آپ سے کریکٹرز کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے تو دوستو شروع کرتے ہیں اس کے سٹوری کو دھیان سے سننا ہے اس کے سٹوری کو آپ کو دوستو اس سٹوری کی شروعات ہوتی ہے ایک سام کے سمیہ سے جب جیک بارتھوک دوستو سراب کے نسے میں اپنے گھر آتے ہیں سراب کے نسے میں یہ آتے ہیں ان کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے دوستو ایک لڑکیوں کا جو بیگ ہوتا ہے لڑکیوں کا جو ہینڈ بیگ ہوتا ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے یہ سراب کے نصے میں آ رہے ہیں جھومتے جھومتے اپنے گھر کی طرف تو دوستو انہوں نے جیک بارتوک نے اپنا جو گھر کا دروازہ کھٹ کٹایا اور دروازہ کھولنے کے لیے آتے ہیں مسٹر جونس مسٹر جونس نے دروازہ کھولا ہے جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا تو جیک بارتوک اندر آتے ہیں اندر آ کر یہ ایک سوفے پر گر جاتے ہیں اور گرنے کے بعد یہ مسٹر جونس کو کہتے ہیں کہ تم میری بہت ہیلپ کرتے ہو مجھے گھر میں میں کسی بھی ٹائم آتا ہوں تم مجھے گھر میں اندر دروازہ کھول کے لے لیتے ہو تو میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں تم جو چاہو وہ لے سکتے ہو تو دوستو مسٹر جونس جو ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں جو جیک کے ہاتھ میں ایک لیڈی ہینڈ بیک ہے اس کے اندر سے ایک پرس اور سلبر بوکس گرا ہے یہ دونوں چیز دوستو مسٹر جونس وہاں سے اٹھا لیتے ہیں لیکن جیک بارتوک اب سو چکے ہیں جب مسٹر جونس نے یہ دونوں چیزیں اٹھائی ہیں پرس اور سلبر بوکس اٹھنے میں جیک بارتوک نسے میں سو چکے ہیں اگلی صبح ہوتی ہے اگلی صبح مسٹر جونس بہت پریسان ہے وہ اپنی ساتھی نوکرانی ویلر سے کہہ رہی ہیں کہ ان کا پتی جو ہے مسٹر جونس وہ بڑا ہی بیکار انسان ہے وہ سراب کے نسے میں اپنی وائف کو پیٹتا ہے اور اس کے ساتھ گلت وہبار کرتا ہے اس کی وجہ سے میری آرثک استطیق جو ہے وہ بڑی ہی خراب ہے یہ باتیں ساری دوستو مارلو وہاں پر کام کر رہا ہے مارلو بھی سن رہا ہے یہ ساری باتیں مارلو نے بھی سن لی ہیں دوستو صبح کا ٹائم ہے مسٹر جون بارتوک اور ان کی پتنی مسٹر بارتوک ایک بریکفاسٹ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ پولٹکس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ ابھی جلدی میں ہی ایک الیکسن ہوا تھا جس کے بارے میں وہ دونوں ڈسکس کر رہے ہیں ان دونوں کا ڈسکسن دوستو چل ہی رہا ہے تب ہی ایک انون لیڈی وہاں پر آتی ہے اور آ کر وہ جیک بارتوک کے بارے میں پوچھتی ہے جیک بارتوک کو دوستو مسٹر جونس بلاتے ہیں کہ تم سے کوئی لڑکی ملنے آئی ہے جیک بارتوک سے یہ لڑکی کہتی ہے کہ تم نے میرا کل سام ایک ہینڈ بیک چورایا ہے اس کے اندر میرے ایک پرس ہے اس پرس کے اندر میرے پیسے ہیں جنہیں دے کر مجھے اپنا رینٹ چکانا ہے تو تم مجھے وہ میرا ہینڈ بیک دے دو تو دوستو یہ ساری چیزیں جان لیتا ہے کون جون بارتوک جسے یہ سب جان کر بہت ہی سرمندگی ہوتی ہے کہ اس کے بیٹے نے ایک پرس کو ایک لڑکی کے پرس کو چورایا ہے جیسے ہی جیک بارتوک وہ پرس لاکر اس لڑکی کو دیتا ہے مطلب ہینڈ بیک کو لاکر دیتا ہے تو وہ لڑکی اس ہینڈ بیک کو اندر سے چیک کرتی ہے وہ پرس جس کے اندر پیسے تھے وہ پرس جو ہے اس کے اندر نہیں ہے تو یہ لڑکی اس سے کہتی ہے جیک سے کہ اس کے اندر ایک پرس بھی تھا جس میں میرے بہت سارے پیسے تھے وہ پیسے دے کر مجھے اپنا کرایا دینا تھا گھر کا تو وہ پرس کہاں ہیں تو یہ جیک دوستو اس لڑکی سے کہتا ہے کہ میں کسی پرس کے بارے میں نہیں جانتا لیکن دوستو یہ جون بارتوک جو ہیں اپنی عجت بچانے کے لئے کیا کرتے ہیں اس لڑکی کو کچھ پیسے دے دیتے ہیں اور اسے وہاں سے جانے کے لئے کہتے ہیں پیسے لینے کے بعد دوستو یہ لڑکی وہاں سے چلی جاتی ہے لڑکی کے جانے کے بعد مسٹر جونز اپنے بیٹے جیک بارتوک سے کہتے ہیں کہ تم اپنے وہبار کو صدار لو ورنہ تمہارا یہ غلط چلن ہی تمہارے لئے مسئیبت بن جائے گا اور ایک دن تمہیں اس کی بڑی قیمت چکانی پڑی گی دوسری طرف دوستو یہ سب چلی رہا تھا مارلو مسٹر جونز کے پاس آتا ہے کس کے پاس آتا ہے دوستو مسٹر جونز کے پاس آتا ہے اور آ کر یہ بتاتا ہے کہ سرکار آپ کا جو سیلبر بوکس ہے نا کہیں گم ہو گیا ہے اور مجھے تو لگتا ہے وہ گم نہیں ہوا وہ چوری ہو گیا ہے کیونکہ پورے گھر میں وہ کہیں بھی نہیں مل رہا ہے تو مسٹر جونز بارتوک جو ہیں اس مارلو سے کہتے ہیں کیا تمہیں سندے ہے کسی پر جو تم ایسا بول رہے ہو کہ یہ چوری ہو گیا ہے تمہیں کسی پر سک ہے تمہیں کسی پر ڈاؤٹ ہے کس نے میرا سلبر بوکس کو چڑایا ہے تو دوستو یہ مارلو کہتا ہے کہ ہاں مجھے سک ہے مسیس جونز پر ان کی آرثک استثیتی جو ہے بہت خراب ہے ہو سکتا ہے انہی نے آپ کا سلبر بوکس چڑایا ہو تو دوستو یہ جو ہیں جون بارتوک بلاتے ہیں کسے مسیس جونز کو بلاتے ہیں اور مسیس جونز سے پوچھتے ہیں کیا تم نے میرا سلبر بوکس چڑایا ہے تو مسیس جونز کو پتا چلتا ہے کہ مارلو نے بتایا ہے کہ جو مسیس جونز ہیں ان کی آرثک استثیتی خراب ہے اسی لئے انہوں نے سلبر بوکس چڑایا ہوگا تو دوستو یہ مسیس جونز جو ہیں آنسر دیتی ہیں کو وہ کہتی ہے کہ ہاں میری عارتھک استطیق جو ہے خراب ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی کے گھر میں چوری کرتی پھر ہوں میرے کو آپ کے سلور بوکس کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں ہے دوستو جیسے جیسے سام ہوتی جاتی ہے یہ سبھی لوگ اپنے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں مسٹر جونز بھی اپنے گھر چلے جاتے ہیں یہ اپنی پتنی مسیس جونز سے باتے کر رہے ہیں تو مسیس جونز اپنے پتی سے کہتی ہے کہ جدی تم کہیں پہ کام کرنے لگ جاؤ تو ہمارے گھر کی عارتھک استطیق جو ہے وہ سدھر سکتی ہے تو مسٹر جونز جو ہیں دوستو کہتے ہیں اپنی پتنی سے کہ میں نے کئی جگہ پر کام مانگنے کی کوشش کی ہے لیکن مجھے کہیں بھی کام نہیں ملتا اور مجھے بیجت کر کے وہاں سے نکال دیا جاتا ہے تب ہی دوستو ان دونوں کا ڈسکسن ہو رہا ہے پتی پتنی کا تو ان کی مکان مالک آ جاتی ہے اپنا کرایہ وصول لے کے لیے اور مسیس جونز سے وہ پیسے مانگتی ہے کرایے کے لیکن مسیس جونز اس سے کہتی ہے کہ ہمارے پاس ابھی کرایہ کا پیسہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں کرپیا بعد میں آئیے گا تو مسیس جونز سے مکان مالکین کہتی ہے کہ تم بار بار مجھے یہی کہہ کر یہاں سے بھیج دیتی ہو لیکن آج تو میں کرایہ لے کر ہی جاؤں گی تو مسیس جونز کو دوستو یہ بات بری لگ جاتی ہے اور وہ اپنی جیب سے ایک پرس نکالتے ہیں جو پرس پیسوں سے بھرا ہوا ہے وہ جونز جو ہیں پیسے دیتے تھے ہیں مکان مالکین کو اور اسے کہتے ہیں کہ تمہارے پیسے تمہیں مل گئے اب تم یہاں سے جاؤ تو دوستو مسیس جونز کو آسچاریہ ہوتا ہے کہ کتنے سارے پیسے مسیس جونز کے پاس ہیں اور وہ پیسے آئے تو پھر آئے کہاں سے اب اس مسیس جونز کو اصلی آسچاریہ کب ہوتا ہے جب یہ مسیس جونز دیکھتی ہیں اپنے پتی کے پاس وہ سلبر بوکس جو جون بارتوک کے یہاں سے چوری ہوا ہے تو یہ سمجھ جاتی ہیں مسیس جونز کی اس کے پتی نے ہی وہاں پر چوری کی ہے تو دوستو یہ مسٹر جونز اپنی پتنی سے مسیس جونز سے کہتا ہے کہ میں نے وہاں پر چوری نہیں کی ہے مجھے تو سراب کے نسے میں مسٹر جیک بارتوک نے یہ گفٹ میں دیا ہے اور اس گفٹ کو اس آفر کو میں نے ایکسپٹ کر لیا تھا اسی لیے یہ میرے پاس ہے تب ہی دوستو جونز کا اور مسیس جونز کا جو ہے ڈسکسن چلی رہا ہے تو یہ ایک جاسوس جو ہے یہاں پر آ جاتا ہے جس کو دوستو ہائر کیا ہے کس نے مسٹر جونز نے سلبر بوکس کو ڈھونڈنے کے لیے وہ آ جاتا ہے ان دونوں کے سامنے اور وہ دیکھ لیتا ہے سلبر بوکس کو تو دوستو یہ سینو کہتا ہے کس سے مسیس جونز سے کہتا ہے تو یہ سلبر بوکس جو ہے تم نے چورایا ہے وہ دوستو آ کر اس مسیس جونز کو ڈاٹنے لگتا ہے تب ہی دوستو یہ مسٹر جونز کہتے ہیں کہ تم میری وائف کو کچھ مت کہو کیونکہ یہ سلبر بوکس اس نے نہیں چورایا ہے یہ سلبر بوکس جو چورایا ہے وہ میں نے چورایا ہے جو کہنا ہے مجھ سے کہو تو دوستو یہ سینو جو ہے جو کی ایک جاسوس ہے ڈیڈیکٹیو ہے یہ اس سے باتیں کرنے لگتا ہے گرما گرمی ہونے لگتی ہے ان دونوں کی جو باتیں ہیں وہ بحث میں بدل جاتی ہیں اور تھوڑی ہی دیر بعد ہاتھا پائی ہونے لگتی ہے یہ سینو کیا کرتا ہے دوستو پولیس کو انفارم کر دیتا ہے اور پولیس کو بلا لیتا ہے پولیس وہاں پر آتی ہے مسٹر جونز پولیس کے ساتھ بھی دوستو بحث کرتے ہیں اسی کیس میں دوستو مسٹر جونز کو اور مسٹر جونز کو ان دونوں کو پولیس پکڑ کر لے جاتی ہے کیوں انہوں نے ایک تو سلبر بوکس چورایا ہے دوسرا یہ پولیس کے ساتھ بحث بھی کر رہے ہیں تو انہیں پولیس پکڑ کر لے جاتی ہے اب یہ سینو جو ہے پور جاتا ہے کہاں پر دوستو مسٹر جون بارتوک کے پاس اور جا کر کہتا ہے کہ آپ کا جو سلبر بوکس ہے وہ آپ کی نوکرانی جو ہے مسٹر جونز نے چورایا تھا میں نے جو ان دونوں کو مسٹر جونز اور مسٹر جونز کو اب پولیس کے حوالے کر دیا ہے تو مسٹر جونز اس پہ بڑے دکھی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں انہیں پولیس کے حوالے نہیں کرنا چاہیے تھا یہ میٹر اتنا بڑا نہیں ہے اسے ہم خود سے ہی سلجھا سکتے تھے لیکن یاد رہے یہ میٹر کوئی بھی کسی بھی نیوز پیپر میں نہیں آنا چاہیے اور نہ ہی اس کو جو بات ہے یہ عام لوگوں تک نہیں پوچھنی چاہیے یہ بات ہمارے گھر میں ہی رہنی چاہیے تو دوستو یہ سنو سے یہ ساری باتیں کہتے ہیں لیکن سنو کہتا ہے کہ میں نے تو پولیس کو انہیں پکڑوا دیا ہے اب تو تمہیں اپنے بیٹے کو کوٹ بھیجنا ہی پڑے گا کیونکہ اس کی گواہی چلے گی کیونکہ دوستو اس نے بیان دیئے ہیں مسٹر جونز نے کی جو سلبر بوکس ہے وہ مسٹر جیک بارتوک نے اسے آفر کیا تھا جس آفر کو مسٹر جونز نے ایکسپٹ کیا تھا اس کے بعد ہی وہ اسے لے کر آئے تھے تو دوستو یہ جون بارتوک جو ہیں بڑے ہی دکھی ہوتے ہیں اس بات کو جاننے کے بعد وہ ہائر کرتے ہیں دوستو ایک وکیل کو وکیل کا نام ہے دوستو کیا روپر روپر اس وکیل کا نام ہے جیسے ہی وکیل ان کے گھر پر آتا ہے تو مسٹر بارتوک جاتی ہیں دوستو اس وکیل کے پاس اس وکیل کے پاس جا کر مسٹر بارتوک کہتی ہیں میرا بیٹا جیک جو ہے بہت ہی اچھا ہے وہ ایسے کام نہیں کر سکتا اسے کسی بھی طرح سے کوٹ جانے سے روکو میرا بیٹا کوٹ نہیں جانا چاہتا مطلب جیک جو ہیں یہ گواہی دینے کے لیے بھی دوستو کوٹ میں نہیں جانا چاہتے کیونکہ یہ ڈر رہے ہیں کہیں ان کی پول پٹی نہ کھل جائے اور انہی کو کسی طرح کی سجا نہ ہو جائے تو دوستو یہ جون بارتوک اپنے وکیل روپر سے کہتے ہیں کہ تم جاؤ وکیل صاحب تو دوستو یہ فینسلہ جو ہے اب کہاں پہنچ جاتا ہے کوٹ میں پہنچ جاتا ہے کوٹ میں وکیل پوچھتا ہے دوستو مسٹر جونس سے کہ تم نے سلور بوکس کیوں چرایا ہے تو دوستو یہ جو مسٹر جونس ہے یہ ایک آنسور دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے کوئی بھی سلور بوکس نہیں چرایا ہے جو جیک بارتوک ہیں وہ سراب کے نصے میں دیر رات کو گھر پہ واپس لوٹتے تھے میں ان کے لیے دروازہ کھولتا تھا تو یہ مجھے کبھی سراب کبھی پیسے اور اس بار انہوں نے مجھے سلور بوکس آفر کیا تھا جس آفر کو میں نے ایکسپٹ کر لیا تو دوستو یہ روپر جو وکیل ہے اب یہ بلاتا ہے وٹنیس بوکس میں کسے جیک بارتوک کو بلاتا ہے جیک بارتوک سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم نے مسٹر جونس کو یہ سلور بوکس اور پیسے گفٹ میں دیے تھے تو جیک بارتوک کہتا ہے کہ ہاں میں گھر پہ دیری سے واپس آتا تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے اسے اپنے فادر کا سلور بوکس دے دیا تھا میں اسے آفر کرتا تھا پیسے یا پھر دارو آفر کرتا تھا لیکن یہ جھوٹ بولا ہے میں نے اسے کوئی بھی سلور بوکس آفر نہیں کیا تھا تو دوستو جیک بارتوک اور کچھ بتانے سے منا کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس دن تھوڑی سی زیادہ سارا پی لی تھی اس کے بعد میں کیا ہوا مجھے کچھ پتا نہیں ہے تو دوستو جج کے سامنے یہ ساری باتیں آتی ہیں مسٹر جونز کو سجا دی جاتی ہے ایک مہینے کی کیوں کیونکہ اس نے سلور بوکس کو چھرایا ہے اور اس نے پولیس والوں کے ساتھ بھی بتتمیجی کی جاتی ہے لیکن دوستو جیک بارتوک کو وہاں سے جانے دیا جاتا ہے ساتھ ہی دوستو میسیس جونز کو بھی وہاں سے جانے دیا جاتا ہے اب پولیس والے جیل میں ڈالنے کے لیے مسٹر جونز کو پکڑ کر لے جا رہے ہیں جیسے ہی پولیس والے مسٹر جونز کو پکڑ کر لے جاتے ہیں تو راستے میں انہیں ملتا ہے کون جیک بارتوک وہ جیک بارتوک سے کہتے ہیں کہ تم نے سراب کے نصے میں اس لڑکی کا پرس چُرایا تھا لیکن تمہیں سجا نہیں ہوئی لیکن میں نے بھی سراب کے نصے میں تمہارا پرس چُرایا تو اسی جرم میں مجھے ایک مہینے کی سجا دے دی گئی تو دوستو یہاں پر اس پلے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جو لیگل سسٹم ہے وہ بھی کلاس دیکھ کر سجا دیتا ہے جو جیک بارتوک ہے وہ ایک ایم پی کے بیٹے ہیں اور پیسے والے ہیں تو ان کی گواہی کو مانتے ہوئے انہیں بری کر دیا گیا اور انہی کی گواہی پر اس جانس کو سجا دے دی گئی تو دوستو اس پلے کی کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لیگل سسٹم ہے وہ بھی کلاس کو دیکھ کر سجا دیتے ہیں جو امیر لوگ ہیں وہ جرم کر کے بھی نکل جاتے ہیں لیکن جو گریب لوگ ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کیس میں فستے ہی چلے جاتے ہیں یہ کہانی دوستو یہی پر ختم ہو جاتی ہے I hope یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی ملتے ہیں اگلی کہانی میں تب تک کے لیے جہن